سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سورہ انعام آیت بنیالیس سے لے کر پیتا لیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بماوتوا وخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فَاقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر آپ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر کیوں نہ گڑ گڑائیں جب آیا ان پر ہمارا عذاب لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دیئے کر دکھلائیں ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کے جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا مذکور آیت میں شرک و کفر کا عبطال توحید کا اس بات ایک خاص انداز میں کیا گیا کہ پہلے مشرقین سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مسئیبت آ پڑے مثلا اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آ جائے یا موت قیامت موت یا قیامت کا حوالناک ہنگامہ برپا ہو جائے تو اپنے دلوں میں غور کر کے بتلاو تو اس وقت اپنی مسئیبت کو دور کرنے کے لیے کس کو پکار ہوگے اور کس سے امید رکھوگے کہ وہ تمہیں عذاب اور مسئیبت سے نجات دلائیں کیا یہ پتھر کے خود تراشیدہ بت یا مخلوق میں سے دوسرے لوگ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کی حیثیت دے رکھی ہے اس وقت تمہارے کام آئیں گے اور تم ان سے فریاد کروگے یا صرف ایک اللہ ہی کو اس وقت پکار ہوگے اس طرح توحید سمجھائی اس کا جواب کسی زیہوش انسان کی طرف سے سوائز کیا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ خود اللہ نے ان کی طرف سے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا کہ اس عام مسئیبت کے وقت بڑے سے بڑا مشرق بھی سب بطور خود تراشیدہ معبودوں کو بھول لائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اب نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمہارے بت اور وہ معبود جن کو تم نے اللہ کی حیثیت دے رکھی ہے اور ان کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روہ جانتے ہو جب اس اس بڑی مسئیبت کے وقت تمہارے کام نہ آئے اور تمہیں یہ جرت و حمد بھی نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی امداد کے لئے بلاؤ تو پھر ان کے عبادت اور اور ان کی مشکل کشائی کس دن کام آئے گی یہ مضمون سابق آیت کا بھی خلاصہ ہے جس میں بتلایا گیا کہ تمہارے کفر اور شک نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور بفرض زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے جہاں انسان کے انسان کے سب عمال افعال کا جائزہ لیا جائے گا اور جزا اور سزا کے احکام نافذ ہوں گے یہاں قیامت سے مراد ایک تو متعارف قیامت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت سغرہ بھی ہو سکتی ہے جو ہر انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے من ما تفقد قامت قیامتو ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ابھی سے شروع ہو گئی یہ حدیث میں ہے موسیقی